سکے اب ساتھ بھارت دیکھیں روزانہ فارن ڈیریکٹ انویسمنٹ آ رہی ہے یونکونز آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے اس طرح کا محول بنایا انڈ وہاں زیادہ بھارت اتنا بڑھا ہے کہ وہاں پہ جو سٹیٹس کی جو ہوتے ہیں چیس منسٹرز ہوتے ہیں جیلیسلی گارڈ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انویسمنٹ لے گیا ہے موڈی کھینچ کھینچ کے انویسمنٹ گجرات لے کے جا رہا ہے بیہار والا کئی اور لے کے جا رہا ہے یوپی والا کئی اور لے کے جا رہا ہے کئی اور اٹھرہ کھنڈ والا کئی اور لے کے جا رہا ہے ساؤتھ والے ہیدر آباد ادھر ادھر ہر جو سٹیٹ ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ چیزیں لے کے جا رہی ہیں اب یہ آپ امیجن کرنے ہیں اور پھر ہم یہ بتایا جاتا ہے کہ محمد دن سلمان اس لیے نہیں آ رہے کیونکہ ساؤتھ کو یہ کا وزٹ ہے جے ہن دوستو جیسا کہ آپ نے سنا کیسے آج پاکستانی میڈیا سے ورشت پترکار کمر چیلما نے بھارت کی ایف ڈی ای کے بارے میں ڈسکسن کیا کیسے آج پاکستان میں میڈیا میں پاکستان کے ہر بدھی جیوے میں اور پاکستان کے ہر سکس میں ایک سک پیدا ہونے لگ گیا ہے کہ کیا پاکستان کی راجنیتی اتنی گندی ہو چکی ہے کہ وہ ایک ہمارا اتیشی جو کوئی ہمارے دیش میں آ رہا تھا وہ راجنیتی اس اتیشی کو نہیں آنے دے رہی ہے کیونکہ آج کہیں نہ کہیں محمد بن سلمان کا جو دورہ تھا وہ کہیں نہ کہیں صرف اور صرف سرکشہ کارنوں سے کینسل ہوا ہے اور اس سرکشہ کارنوں سے کینسل ہونے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ سورسز اور اندر کی نیوزیں یہ آ رہی ہے کہ صرف اور صرف جو پاکستان کے پورو پردان منطر عمران خان نے جو پاکستان کی سڑکوں پر جو تندو کر رکھا تھا اس تندو کی وجہ سے کئی نہ کہیں محمد بن سلمان پاکستان نہیں آ پائے اگر وہ آتے تو کئی نہ کہیں پورے پاکستان کو ایک اچھی اچھا بیک اپ ملتا اور اچھا پیسہ ملتا 13 بلین ڈالر کے آس پاس کا جو پروجیکٹ جو انویسٹمنٹ یہاں لے کے آ رہے تھے وہ کئی نہ کہیں پرباوی تو ہو چکا ہے اور دوسری طرف آج کمیر چیمین ہے بہت جو بردس ویسلیشن کر کے بتایا ہے بھارت نے بھارت ہر سمیں FDI لانے کے لیے اتنا گمبیر پریاس کرتا رہتا ہے کہ وہاں کے جو سیم ہے ہر رجے کے وہ بھی ایک FDI کے چکروں میں رہتے بھی ہماری سٹیٹ کو ملے ہماری سٹیٹ کو ملے اور وہ کئی نہ کئی ویدیسوں میں دورے بھی کرتے رہتے ہیں اور FDI کو پرباویت کرتے رہتے ہیں اپنے چیتر میں لانے کے لیے تو کیسے کمپیریزن کیا ہے اور کیسے محمد بن سلمان کا جو دورہ تھا کو رد ہوا ہے تو دوستو دیکھیں ویڈیو اور کمنٹ کو اپنے پڑتی کے لیے ضرور دیں لازم آپ سے ریکویسٹ کروں چینل پر نئی ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکر کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں جائے ہند وندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو محمد بن سلمان کے وزٹ کا اور بھارت جو ہے وہ کیوں اتنا خموش ہے اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ان کی وزٹ کی جو اپاکستان کے اندر کیونکہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے پوشٹ فونٹمنٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی عربی ہے اس کے جو مین جو پارٹنر ہے پاکستان میں وہ تو پاکستان فوج ہے اور پاکستان فوج میں ٹرانزیشن آ رہی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہاں پہلے یہاں پہلے نومبر کو محمد بن سلمان صاحب نے پاکستان آنا تھا اب 29 نومبر کو 29 کو پاکستان میں آمی چیف جواب چینج ہونا سو یہ ایک سوال امرج کرتا ہے کہ پاکستان میں ڈیموکریٹس کی کیا ویلیو ہے پاکستان میں سیاسی حکومتوں کی کیا ویلیو ہے اگر یہی چیز دیکھ کے محمد بن سلمان پاکستان نہیں آ رہے ادھر آپ دیکھیں کہ بھارت نے کیا کیا کہ بھارت نے ذکر ہی نہیں کیا کہ وہ آ رہے کے نہیں آ رہے اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ محمد بن سلمان کا جو وزٹ ہے that is for the political stability اب دیکھیں نا ایک طرف تقریباً سننے میں آ رہے کوئی تیرہ بلیون ڈالر کا پیکج لے کے آ رہے تھے ٹھیک ہے جناب اب تیرہ بلیون ڈالر کا پیکج ہے ڈیفرنڈ اس کی شکلیں ہیں کوئی ایک وہ اس سنس میں نہیں آ رہا ہے لیکن وہ تیرہ بلیون ڈالر فارا مومنٹ تو گئے آپ کے کیونکہ ایک طرف تو یہ چیز ہے دوسری طرف چیز یہ ہے اب آپ یہ کہہ لیں کہ پاکستان کے اندر foreign exchange ریزرف ہے نہیں ہے بائیر سے ہمیں پیسہ چاہیے انٹرنلی عمران خان سڑکوں پہ آ رہے ہیں اور آپ کو مزے کی بار بتاؤں دوسری جو بڑی لوجک دی جاری وہ یہی دی جاری کیونکہ پاکستان کی اندر political stability نہیں ہے تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس وقت آتا ہوں اور سڑکوں پہ احتجاج ہو رہا ہوگا تو اس گورنمنٹ کی کیا credibility ہے اور یہ مجھے کس موں سے receive کریں گے ایک تو یہ ہے تیسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سلمان صاحب نے یہ جو وزٹ پوسپون کیا یہ بیسیکلی اور سننے میں آ رہا ہے کہ باقی بھی ایشیل ممالک کا وزٹ پوسپون کیا جس میں including انڈیا ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا کہ انڈیا نے تو ذکر ہی نہیں کیا انڈیا نے تو اس چیز کو بتایا ہی نہیں کہ وہ وزٹ کر رہے ہیں لوکل ویڈیا وہاں ریپورٹ کرتا رہا لیکن انہوں نے تو اس کو بتایا ہی نہیں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کیونکہ جی ٹونٹی سمیٹ ہو رہی ہے انڈونیشیا کے اندر تو انہوں نے وہاں بھی جانا ہے تو اس وجہ سے وہ سارے کا سارا جو وزٹ ہے وہ پوسپون انہوں نے کر دیا اب یہ دیکھیں کہ یہ آپ کے اوپر بڑا سیریس ایک کوئسن آگیا پاکستان کی ریاست کے اوپر کہ اگر ملک کے اندر آرمی چیف اپوائنٹ نہیں ہو پا رہا یا ملک کے اندر اگر آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں دے رہے یا ملک کے اندر آرمی چیف جو ہے اس کی ٹرم ختم ہو رہی ہے تو محمد بن سلمان جو ہے وہ سمجھ رہے کہ یار میرا جو مین اندر لکیوٹر ہے وہ تو وہ تو پاکستان کی فوج ہے تو میں پاکستان کی فوج کو کیوں جو ہے وہ میں نئے آرمی چیف کو کیوں نہ الور کروں کیونکہ اس وقت بھی باتیں تو پھر بڑی ہوتی ہیں رحیل شریف صاحب ابھی بھی جو اسلامی ملیٹری الائنس بنا تھا اس کی سربراہی کے لیے سعودی عرب بیٹھے ہویا وہ کیا کر رہے ہیں کس طرح کام کر رہے ہیں کتنا کام کر رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ سعودی جس میں پیسہ ڈالتے ہیں انہوں نے ان کو اپنا ملازم رکھا ہوا ہے اور پھر باتیں ہوتی ہیں جی پاکستان کے جو آرمی چیف ہے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں ان کو جو کرونا اور بہر تنخائیں ملتی ہیں اور ان کے پاس سٹیٹ سیکرٹ ہوتا ہے اور اس سٹیٹ سیکرٹ جو ہے وہ وہ کس کس کے ساتھ کیا شیئر کرتے ہوں گے نہیں کرتے ہوں گے کیا باتیں کرتے ہوں گے کسی کو کیا پتہ ہے لیکن وہ جو یاد ہے کہ جب ڈائیل چریف صاحب کو یہ انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے انوز ہی لیا تھا اور زہاری بات ہے اس میں سعودی گورنمنٹ نے پین لے کے پاکستان کے سرکار کو کہا کہ آپ ان کو نو اپجیکشن سٹیفکیٹ دیں کہ یہ باہر کام کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ سعودی عرب پاکستان میں ایک فرینڈلی ملک کانسیڈر ہوتا ہے تو کسی نے بات نہ کی اگر کوئی ویسٹرن ملک ہوتا تو امیڈیئٹلی بات ہونی تھی کہ یہ کیوں جو پاکستان کا صاحبہ کارمی چیف ہے وہ ملازم ہے اس وقت سعودی عرب میں پھر سننے میں آیا کہ جو فارمر ڈی جی آئیز آئی ہیں وہ بھی دبائی میں جسی کمپنی میں یا سرکاری طور پر وہاں پہ کام کاری ہیں سو یہ چیزیں جو ہیں وہ زہری بات ہے پاکستان کے اندر اس پر بڑا ڈسکسن ہو رہی ہے اب آپ امیجن کر لیں کہ ایک طرف آپ کی جو ریاست ہے اس کی جو پولیٹیکل سٹیبیلیٹی کتنی کمزور ہے کہ وہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایکسٹرنل وزرٹس نہیں ہو سکتے لاسٹ ٹائم بھی عمران خان سڑکوں پہ تھے اور اتنے لمبے لمبے لانگ مارچ کر رہے تھے وہ لنک ہے اور اس وقت عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں سڑکوں پہ زیادہ سے زیادہ دیر رہوں ملک کا ایکنومک لاؤس ہو اور حکومت انڈر پریشر آج ہے اور کہے کہ میں الیکشن کرانا ہوں سو ایٹ دس ایٹ دس اس وقت یہ سمجھا جائے کہ جو لاؤس ہے وہ ریاست سٹیٹ کا ہوگا سو سٹیٹ کا جب لاؤس ہو رہا ہوگا تو حکومت جو ہے وہ کہے گی کہ ہمیں تو عمران خان صاحب کو کومنڈیٹ کرنا چاہیے تو اس بیس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ جلدی کال اب یہ ایمیجن کریں کہ آپ ایک طرف جو سعودی پیسہ چائنیز یہ وہ ایک طرف وہاں پاکستان میں پیسے لانے کو تیار نہیں ہے اور دوسرا بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے جو سٹیٹ ہے وہ سوائے چائنیز کی اور سعودیز کی اور جو فرینڈلی ملک ہیں اس کے علاوہ کسی کو ایک اچھا ریڈ کارپر بیلکم بھی نہیں دیتا بہت سارے مجھے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا ہے جو بیسیکلی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کی کمپنیز انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کس طرح کا فرینڈلی انویرمنٹ نہیں ہے اور جسے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ جو فرینڈلی انویرمنٹ ہے وہ کس طرح کا چاہیے ہم تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں اس طرح کا فرینڈلی انویرمنٹ چاہیے جس طرح کہ آپ چین کو دیتے ہیں اور سعودی عرب کو دیتے ہیں اور چین سے بھی سعودی عرب سے بھی زیادہ آپ چین کو دیتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی پاکستان کی یہ نکامی ہے کہ ہم سارے کا ٹائم یا تو اگر سٹیٹ کی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ اگر ریاست پاکستان ٹاپ سے انٹرفیر نہ کرے تو آپ کی جو فورن ڈیریکٹ انویرمنٹ نہیں آتی اور اگر وہ فورن ڈیریکٹ انویرمنٹ آتی ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا چلتا اس کی ٹرمز ان کنڈیشنز کے ہیں سو یہ وہ یہ وہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے یہ جسے آپ کہہ لیں کہ یہ ہمیں ہر روز فیس کرنا پڑتا ہے لیکن ہم اپنے ادارے نہیں بنا سکے اب ساتھ بھارت دیکھیں روزانہ فورن ڈیریکٹ انویرمنٹ آ رہی ہے یونیکونز آ رہی ہیں پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے اس طرح کا محول بنایا انڈ ظاہری بات ہے بھارت اتنا بڑھا ہے کہ وہاں پہ جو سٹیٹس کی جو ہوتے ہیں چیز منسٹرز ہوتے ہیں جیلیس لی گارڈ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ انویسمنٹ لے گیا ہے موڈی کھینج کھینج کے انویسمنٹ گجرات لے کے جا رہا ہے بہار والا کہیں اور لے کے جا رہا ہے یو پی والا کہیں اور کہیں اور اترہ کھنڈ والا کہیں اور لے کے جا رہا ہے ساؤتھ والے ہیدر آباد ادھر ادھر ہر جو سٹیٹ ہے وہ اپنے صحاب سے جو ہے وہ چیزیں لے کے جا رہی ہیں اب یہ اب امیجن کرنے ہیں اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا جی محمد بن سلمان اس لیے نہیں آ رہے کہ ساؤتھ کوریا کا وزٹ تھا یہ تھا وہ تھا اور یہ تبارہ ہوگا وزٹ کرے گا لیکن don't forget میں نے پہلے کہا تھا کہ انڈیا وہ جا رہے ہیں بزنس کرنے اور پاکستان آ رہے ہیں وہ political stability دینے کو لیکن پاکستان میں کیوں کہ فوج ہی آمی چیف بدلنا ہے اور عمران خان سڑکوں پہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں میں کیوں جاؤ پاکستان میں کس سے بات کروں جب مین اوپوزیشن پارٹی سڑکوں پہ ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ملک آرڈی نقصان وہ کرنا چاہتے ہیں تو میں کیوں اس طرح کی جا کے political stability دوں اور وہ اپنے آپ کو کیوں controversial کرو اور سننے میں ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی شاید کہا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ call off کر دے اپنا call off نے کیا تھا اور اس کی demands بھی بہت بڑی نہیں تھی سو یہ وہ پاکستان کی continuously جسے آپ کہتے ہیں جگ انسائی ہماری دنیا میں ہوتی ہے اور یہ جگ انسائی جو ہے وہ اس لیے ہوتی ہے بگوز کہ ہمارا political temperature نیچے نہیں آرہا یہ جگ انسائی ہماری اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ہم table پہ بیٹھ کے اپنے مسئلے discuss نہیں کرنا چاہ رہے یہ ہماری جگ انسائی اس لیے ہوتی ہے کہ سیاستدان ایک table پہ نہیں بیٹھتے ان کو یاد و فوجی بٹھاتے رہے ہیں ماضی کے اندر یا عدالتوں کی وجہ سے یہاں بہت کبھی کوئی rare opportunity ہوگا